اے ہیچ نیوز خبر دنیا بھر سے سرکاری لوگوں سے کاکتیا کا نشان اور چار منار کی تصویر ہٹانے کے فیصلے کی مضمت فیصلے سے عدم دستبرداری پر احتجاج ونوت کمار کا انتباہ بی آر ایس کے سینئر خائد و سابقہ رکون پارلمنٹ بی ونوت کمار نے ریاست کی سرکاری لوگوں سے کاکتیا دور کے نشان اور چار منار کی تصویر کو ہٹانے ہٹا دینے پر چیف پنشٹر ریونٹریڈی کے اعلان اور ریاستی کابنہ میں لیے گئے فیصلے کی شدید مضمت کی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے فیصلے سے دستبردار ہو جائے بسورت دیگر بڑے پیمانے پر عوامی تحریک شروع کی جائے گی تلنگانہ بھون میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ونوت کمار نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد بی آر ایس حکومت نے کاکتیا دور کے نقشے اور چار منار کی تصاویر کو سرکاری لوگوں میں شامل کیا تھا کیونکہ کاکتیاں کمرانوں کی ایک طویل تاریخ رہی ہے جن کی یہاں آٹھ سو برس کی تاریخ رہی ہے اسی طرح خطاب شاہی دور کی تاریخی امارت چار منار بھی چار سو سے زائد سال کی تاریخ رکھتا ہے ایسی امارتوں کی تصاویر کو بھی چار سو سے زائد سال کی تاریخ رکھتا ہے ایسی امارتوں کی تصاویر کو سرکاری لوگوں سے ہٹانے کا فیصلہ غلط ہے انہوں نے کہا کہ ریونتریڈی کا یہ فیصلہ تاریخ دلنگانہ کی تاریخ کو مٹانے کی سمجھا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر کو اس طرح کے مشورے کون دے رہے ہیں سمجھ میں نہیں آرہا ہے ریونتریڈی کے فیصلے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تلگو دیشم چھوڑنے کے بعد بھی ان کے رویے میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آرہی ہے بی آر ایس خائد نے کہا کہ چیف منسٹر نے گاڑیوں کے ریجیشن کے لیے استعمال ہونے والے ٹی ایس کو ٹی جی میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ تلگانہ تحریک کے دوران ٹی آر ایس کی جانب سے گاڑیوں پر اے بی کی جگہ ٹی جی ہی تحریر کیا گیا تھا لیکن تمیلناڈو اور تیروپورا ریاست میں گاڑیوں کا ریجیشن ٹی جی سے ہوتا ہے جس کی وجہ سے تلگانہ کی تشکیل کے بعد اس وقت کی حکومت نے پی جی کے بجائے ٹی ایس استعمال کرنے میں ترجیح دی تھی انہوں نے کہا کہ کاکتیا حکمرانوں کا پائے تخت ورنگل تھا اس لیے وہ ورنگل کے ظلے سے نمائندگی کرنے والے دو منسٹرز کنڈا سریکہ اور سی تکہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ چیف منسٹر کے اس اعلان اور فیصلے پر اپنا رد عمل دے جنہوں نے سرکاری لوگوں سے کاکتیا دور کا نشان کو نکال لے کا فیصلہ کیا ہے یورو ریپورٹ اے جن نیوز موسیقی 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 نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں